لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا نِلَا قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِ اللَّهِ غَيْرُهِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ رَبِّ شَرْحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ لُقْدَةً مِلْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي میں آپ سے یہ عرض کر چکا تھا کہ اس سورہ مبارکہ میں اس کا جو اصل عمود ہے وہ ہے التذکیر بے ایام اللہ اور اس کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ امباؤ رسل پر مشتمل ہے اس اسطلاح کو میں چاہتا ہوں کہ آپ سمجھ لیں قرآن حکیم میں نبیوں کا ذکر آتا ہے تو اس کا عام انداز کچھ اور ہوتا ہے ان کے ذاتی محاسن ان کی صیرت کے اچھے پہلو نمائع کرنا ان کی شخصیتوں کی ان کا تقوی ان کا مقام ان کا استقامت اور جب رسولوں کا ذکر ہوتا ہے تو خاص طور پر اس میں ہوتا ہے کہ جس قوم کی طرف بھیجے گئے اس نے پھر کیا ربد عمل ظاہر کیا اس کا نتیجہ کیا نکلا قومیں ہلاک ہوئی تو پہلی قسم کی جو معاملہ ہے اسے ہم کہہ سکتے ہیں قصص النبیین نبیوں کے حالات اور قرآن حکیم کی ایک صورت جو ہے اس معاملے میں بہت ہی اہم ہے پوری کی پوری جو ہے ایک نبی کے حالات پر مشتمل صورہ یوسف علیہ السلام اس میں ایسی کوئی بات نہیں آ رہی کہ حضرت یوسف نے کہا کہ مجھے مانو نہیں مانو گے تو تم پر عذاب آئے گا اور پھر عذاب آیا ہو اور قوم کو حالات کر دیا ہو کوئی ایسی بات نہیں لیکن ایک ہے امباؤ الرسل رسولوں کے حالات جن کو بھیجا گیا قوموں کی طرف تعین کے ساتھ اور اب پھر وہ اللہ کی عدالت بن کر آئے کہ اگر مانو گے تو خیریت ہے نہیں مانو گے تو ہلاک کر دیا جاؤ ان کو کہتے ہیں امباؤ الرسل نبع کی جمعہ امباؤ عام طور پر چھے رسولوں کے حالات قرآن مجید میں تقرار کے ساتھ آئیں اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ رسول صرف یہ چھے ہیں بلکہ یہ چھے رسول وہ ہیں جن سے اہل عرب واقف تھے یہ تمام اسی جزیرہ نمائے عرب کے اندر آئے ہیں جزیرہ نمائے عرب کا نقشہ اپنے ذہن میں لے آئیے کہ جو پیننس صلاح ہے ایربین پیننس صلاح نیچے سے چوڑا آئے کہ امن سے لے کر حضر موت وغیرہ کی طرف بہت چڑائی ہے لیکن پھر یہ شمال کی طرف دونوں طرف سے مشرق سے بھی شمال مغرب کی طرف جا رہی ہے یہ خلیج فارس یا خلیج عربی جو بھی آپ اسے کہیں پرشین گلف اور ادھر یہ جو جا رہا ہے ریڈ سی یہ ریڈ سی جو ہے اوپر جا کر پھر دو کھاڑیوں میں تقسیب ہو جاتا ہے ایک خلیج سویس ہے اور ایک خلیج اقبہ ہے اگر آپ اس کو یہ جو جا رہی ہے پرشین گلف اور ادھر سے جو گلف آف اقبہ ہے ان کو اگر سیدھی لائن کھیچ دے تو یہ اوپر جا کر مل جاتی ہے ایک جگہ پر یہ کوہستانی علاقہ ہے کردستان آج اسے ہم کردستان کے نام سے جانتے ہیں یہ جو ٹرائنگل بن گئی دیس پورا جزیرہ نمائے عرب کا اور ادھر سے مشرقی ساحل اس کا گلف کے ساتھ ہوتے ہوئے اور پھر وہ لائن جو آپ نے کھیچی ہے جو جا کر اوپر مل گئی کردستان میں ادھر سے وہ ریڈ سی چلا آ رہا ہے بہرہ قلزم اور اس میں سے دو کھاڑیوں میں سے جو مشرقی کھاڑی ہے خلیج اقبہ اس کو لے کر سیدھا اگر آپ نے جوڑ دیا تو ٹرائنگل جو بنی ہے اس ٹرائنگل پر وہ تمام اقوام تھیں کہ جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان چھے رسولوں کو بھیج آئے کہ جن کا ذکر قرآن میں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جزیرہ نمائے عرب تو جزیرہ نمائے کہلاتا ہی ہے لیکن اس کے اوپر بھی اس ٹرائنگل کے اندر جو دو ملک آتے ہیں ان میں سے ایک کا نام عراق ہے ایک کا عرب ایک کا شام ہے لیکن اصل میں یہ بھی ملک عرب ہی کے حصے ہیں عراق عرب شام عرب اور الجزیرہ یہ جزیرہ کہلاتا ہے جزیرہ نمائے جو نیچے ہے اور پھر عراق عرب بشرق میں شام عرب اب اس میں نوٹ کیجئے کہ سب سے پہلے رسول جن کا قرآن ذکر کرتا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے اندازہ یہ ہے اللہ عالم ان چیزوں کو یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حضرت آدم کے تقریباً دو ہزار سال بعد ہیں اور یہ جو ٹرائنگل کا اپیکس ہے یہاں یہ قوم آباد تھی جہاں حضرت نوح علیہ السلام بھیجے گئے اس وقت تک نسل انسانی صرف یہی تھی اور پوری دنیا میں کبھی نسل انسانی پھیلی نہیں تھی اس علاقے میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی یا پوری نسل انسانی تھی وہ حضرت نوح علیہ السلام بھیجے گئے وہی وہ عذاب آیا اسی پر اوپر چل کر جو ہے وہ پہاڑی بھی ہے عرارات کی پہاڑی جو ہے جو کوہ جودی جس پر کے جا کر ان کی کشنی ٹھکی ہے جب پوری قوم ان کی ختم کر دی گئی حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت پر وہ ایمان نہیں لائے اور پوری کی پوری قوم کو حلاق کر دیا گیا صرف چند لوگ بچے تو اب ان کے تین بیٹوں سے نسل انسانی چلی ایک بیٹا جو سام ہے وہ جنوب کی طرف اتر گیا عراق اور عراق کی طرف یہ حضرت سام کی نسل کی اب یہ گویا کہ یہ برکس بن گیا اور اسی سے سامی قومیں وجود میں آئی ان سامی قوموں ہی میں سے ایک قوم عاد ہے جو جزیرہ نمائے عرب کے بالکل جنوب میں چلا گیا جو اس وقت بڑا سخت لیگستان ہے بہت ہی یعنی انتہائی خوفناق قسم کا لیگستان لیکن اس زمانے میں یہ بڑا سرسبت و شاداب علاقہ تھا یہاں قوم عاد عاد آباد تھی ان کے طرف حضرت اہود بھیجے گئے حضرت اہود کی دعوت کو اس قوم نے رٹ کیا تو یہ بھی حلاق کر دی گئی ان کے بچے کچے لوگ اور حضرت اہود جو ہے پھر وہاں سے نقل مکانی کر کے اس ٹرائنگل کا جو مغربی جو سائد ہے اس کے ساتھ ساتھ ہو کر سمود کا علاقہ جو ہے وہ جزیرہ نمائے عرب کا شمال مغربی گوشہ ہے خلیج اقبا سے نیچے اور مغربی ساحل کے ساتھ ساتھ یہ سمود کا علاقہ ہے یہاں حضرت صالح علیہ السلام بھیجے گئے اور ان کی قوم بھی پھر حلاق ہوئی ان کے مسکن اب بھی موجود ہیں پہاڑوں کے اندر کھدے ہوئے ان کے جو محل تھے بڑے بڑے ہال وہ آج بھی موجود ہیں میں خود بھی ان کو دیکھ کر آیا ہوں ان سے پھر اوپر درہ چلے تو خلیج اقبا کے دہنی طرف وہ قوم آباد تھی جن کے طرف حضرت شعب علیہ السلام کو بھی جا گیا ہے یہ ہے وہ علاقہ ان کا کہ جن کو مدیم کا علاقہ ہے اس سے درہ آگے چلتے ہیں تو ڈیڈ سی آجاتا ہے اور یہ ڈیڈ سی کے ساتھ وہ اس کے ساحل پر وہ شہر آباد تھے صدوم ارامورا کہ جہاں حضرت لوت علیہ السلام بھی جے گئے تو گویا کہ یہ ساری اقوام جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ اسی ٹرائنگل پر ہیں سوائے ایک جو قوم فرعون ہے وہ درہ اس ٹرائنگل سے ہٹ کر سرائی پہلونسلہ سے باہر نکل کر مغرب کی طرف وہ مصر میں بھیجے گئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس یہ نقشہ ذہن میں رکھ لیجئے زمانی اعتبار سے یہ کہ حضرت نو علیہ السلام پہلے رسول ہیں پھر حضرت حود پھر حضرت صالح پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیست ہوئی ہے لیکن ان کا معاملہ ابباؤ رسول کا نہیں ہے بلکہ قصد النبیین کے انداز میں قرآن میں بیان ہوا ہے ان کے بتیجے ہیں جو حضرت لوت علیہ السلام ان کو بھیجا گیا ہے یہ جو آبورا اور صدوم کی بستیاں تھی انہی کے ایک بیٹے تھے بدین جن کی اولاد میں حضرت شعیب کی بیست ہوئی ہے انہی کے بیٹے حضرت اسماعیل تھے جن کو آباد کیا حجاز میں اور حجاز میں حضور صلی اللہ علیہ السلام کی بیست ہوئی ہے انہی کے بیٹے حضرت اسحاق تھے جن کو آباد کیا فلسطین میں ان کے بیٹے حضرت یعقوب تھے جن سے منی اسرائیل کی نسل چلی ہے یہ سارا اپنا جہن میں رکھیے اب چلیے نقدر صلی اللہ نوحن اللہ قوم ہی ہم نے بھیجا تھا نوح کو اس کی قوم کی طرف فقال تو اس نے کہا یا قوم عبداللہ اے میری قوم کے لوگو اللہ کی پرستیش اور بندگی کرو مالکم من اللہ غیر تمہارا کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے انی اخافو علیکم عذاب یوم عظیم مجھے اندیشہ ہے تم پر کسی بڑے دن کے عذاب کا یعنی اگر باز نہ آئے اپنے شرک سے اور مشرکانہ افعال سے تو بہا عذاب آئے گا تو اس کی قوم کے سرداروں نے کہا ہمارا تو خیال ہے کہ تم کہیں بھٹک گئے ہو گمراہ ہو گئے ہو تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے انہوں نے پھر کہا نربی کے ساتھ اے میری قوم کے لوگو مجھے میں بہکا نہیں ہوں میں بھٹکا ہوا نہیں ہوں میرا جو ہے دماغ چل نہیں گیا ہے بلکہ میں تو رسول ہوں تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے اس نے مجھے اس خدمت پر معمور کیا ہے کہ میں تمہیں خبردار کروں ابل لگو کم رسالات ربی میں تو تمہیں پہنچا رہا ہوں اپنے رب کے پیغامات وَأَنْسَهُ لَكُمْ وَأَنْسَهُ لَكُمْ وَأَنْسَهُ لَكُمْ وَأَنْسَهُ لَكُمْ وَأَنْسَهُ لَكُمْ تمہارا خیر خواہ ہوں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں آنے والے عذاب سے تمہیں بچانے کی فکر کر رہا ہوں وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَعْلَى تَعْلَمُونَ اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ چیزیں معلوم ہیں جو تمہیں معلوم نہیں ہیں جو دن آنے والے ہیں وہ اس کا مجد تو اندازہ ہے کتنی بڑی تباہی آنے والی ہے اَوَعْعِبْتُمْ کیا تمہیں بہت تعجب ہو گیا اَنْجَاَكُمْ ذِكْرُمْ مِنْ رَبِّكُمْ کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک یاد دہانی آگئی ہے عَلَى رَجُلِمْ مِنْكُمْ تمہیں میں سے ایک فرد کے اوپر اللہ نے وہی بھیج دی میں تمہیں میں سے ہوں تمہاری قوم کا فرد ہوں اَلَّيْنْزِلَكُمْ تاکہ وہ تمہیں خبردار کر دے وَلَيْتَكْتَقُوْ اور تاکہ تم بچ سکو وَلَا لَكُمْ تُرْحَمُونَ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے فَقَزَّبُوہُ اور اس کے دعوت کے باوجود ہم نے ان کو بچا لیا ایک کشتی میں وَأَغْرَقْنَا لَذِلَكَزَّبُوا بِعَایَاتِ لَا اور غرق کر دیا ان کو جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا تھا جھٹلایا تھا اِنَّهُمْ قَانُونَ قَوْمًا عَمِين یقیناً وہ اندھی لوگ تھے ایسی قوم تھی جن کی آنکھیں اندھی ہو گئی تھیں اب یہ دوسری قوم ہے قوم نوحی میں سے بچے ہوئے ان کے تین بیٹوں میں سے حضرت سام کی اولاد میں عاد ایک بڑی شخصیت ابری اس سے پھر ایک پوری قوم وجود میں آئی وَأَلَىٰ عَادٍ نَخَاهُمْ حُودًا وَأَلَىٰ عَادٍ کی طرف ہم نے ان کے بھائی حضرتِ حُود علیہ السلام کو بھیجا قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَعَلَكُمْ مِنِ الْاہِن غَيْرُ وہی بات انہوں نے کہی ہے بیری قوم کے لوگ ہے اللہ کی بندگی کرو تمہارا کوئی علاقس کے سوا نہیں ہے اَفَلَا تَتْنَقُونَ تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو باز نہیں آتے ہو قَالَ الْمَلَعُ الَّتِنَا كَفَرُ مِنْ قَوْمِهِ کہا اس کے قوم میں سے جن سرداروں نے انکار کیا تھا کفر کیا تھا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ تم کسی بے اقلی میں ہماقت میں مبتلا ہو گئے ہو وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ بِنَ الْقَاظِبِينَ اور ہمارا گمان یہ ہے کہ تم جو کچھ کہہ رہے جھوٹ کہہ رہا کوئی وحی وغیرہ تم پر نہیں آئی ہے قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَبِي صَفَاحَةٍ انہوں نے پھر اسی انداز میں کہا میری قوم کے لوگوں سنو سمجھو مجھ پر کوئی ہماقت جو ہے وہ مسلط نہیں ہوئی ہے وَلَا كِنِّ رَسُولُمْ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ میں رسول ہوں تمام جہانوں کے پروردگار کی جانب سے اُبلَغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي میں تو اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا رہا ہوں وَالَا لَكُمْ نَاصْرُ الْأَمِينَ میں تمہارا خیر خواہ ہوں امانت دار ہوں وہی بات جو اللہ کی طرف سے آ رہی ہے تمہیں پہنچا رہا ہوں کیا تمہیں بہت تحجر ہے اس بات پر کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ذکر اور یاد دہانی اور نصیت آگئی ہے تم ہی میں سے ایک شخص کے اوپر لَيُنْزِرَكُمْ تاکہ وہ تمہیں خبردار کر دے وَسْكُرُوْ وَرْزَرَا يَادْكَرُوْ اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَا مِمْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحِ جبکہ اللہ نے تمہیں قومِ نُوح کی بربادی کے بعد ان کے نائب بنا دیا ان کے جانشین بنا دیا قومِ نُوح کی صدوت ختم ہوئی اس کے بعد تمہیں اللہ نے عبود عطا فرمایا وَزَعَدَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْتَدْ اور تمہیں تخلیق میں خلق میں تمہیں بڑی کشادگی دی یہ بڑے قدعور لوگ تھے بہت جسیم لوگ اس شداد جس کی جنت مشہور چلی آتی تھی اب اس کے بھی سراغ نکل آیا ہے اسی جو سعودرن سہرہ ہے اس ایرابین پرنسولا کا اس میں بڑی باریک ریت ہے وہاں پر جس میں کوئی چیٹک نہیں سکتی جو چیز بھی اوپر جائے گی وہ دھنس جائے گی اندر موٹی موٹی ریت ہوتی ہے تو وہ اوپر کسی چیز کو سمحال لیتی ہے اور اس کی تہہ میں اب جو ہے سیٹلائٹس وغیرہ کے ذریعے سے جو دیکھا جا رہا ہے تو وہ شہر جس میں تیس اس کے برج تھے اس کے فصیل کے تو جنت شداد جو مشہور ہے اب وہ اس کا سراغ لگایا جا چکا ہے وہ دفن ہے اسی سہرہ میں اور بہت نیچے ہے زمین کے شداد وہ آدھ ہی کے قوم کا ایک بادشاہ تھا تمہیں تمہارے جسم کے اندر تمہیں وہ سب دی ہے پھیلاؤ دیا ہے فَسْكُرُوا آلَىٰ اللَّهِ رَعَلَكُمْ تُفْلِهُمْ تو اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرو تاکہ تم فلاہ پاؤ قَالُوَ اَجْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ ہوتا کیا تھا کہ جب وہ جب ان میں زوال آتا تھا خرابی آتی تھی گمراہی آتی تھی تو اللہ واحد کے ساتھ اور چھوٹے چھوٹے معبود کوئی اپنے اولیاء اللہ ہیں کوئی اور ہیں ان کے نام پر مت بنا لیے ہیں ان کی تصویریں بنا لیے ہیں ان کی قبروں کو پوچھنا شروع کر دیا ہے کوئی اور منگھڑت دیوی دیوتا گھڑ لیے ہیں تو اب اس کے بعد آکے جب رسول آتا تھا پھر کہتا تھا کہ تم کس حباقت میں مبتلا ہو گیا ہو یہ خداِ واحد کی بندگی کرو تو وہ کہتے تھے قَالُوَ اَجْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ اے حود کیا تم آئے ہو ہمارے پاس کہ ہم صرف اللہ کی بندگی کریں جو اکیلا ہے اور چھوڑ دی ہم ان کو جن کو پوچھتے تھے ہمارے آباؤ اجداد فاتح نہ بما تعدونا تو لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو عذاب سے دراتے ہو لے آؤ عذاب اِن كُنْتَ مِنَ السَّعَدِقِينَ اگر تم سچے ہو قَالَ قَدْ وَقَعَ لَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسُنُ انہوں نے فرمایا کہ تم پر تمہارے رب کی طرح سے گویا کہ عذاب واقع ہوئی چکا ہے اتنا یقینی ہو چکا ہے تمہاری اس ہردرمی کی وجہ سے وَغَضَب اور اللہ کا غضب جو ہے تم پر مسلط ہو چکا ہے اَتُجَادِ الْوَنَنِ فِي أَسْمَائِن سَمَّهْتُمُ بُحَانْتُمْ وَعَبَاؤُكُمْ کیا تم مجھ سے جھگر رہے ان ناموں کے بارے میں جو تم نے اور تمہارے عباؤ اجداد نے رکھ لیا تھے یہ کس برا کا نام ہے یہ کیا ان کی حقیقت ہے کیا سند ہے یہ نام ہے یہ تو گویا کہ اس وقت سے معبودوں کے نام کچھ اور ہوں گے اَتُجَادِ الْوَنَنِ کہ تم جھگر رہے ہو مجھ سے فِي أَسْمَائِن کچھ کچھ ناموں کے بارے میں سَمَّهْتُمْ وَوْحَا جو رکھ لیے ہیں تم نے انتم تم نے بھی وَعَبَاؤکُمْ وَتُمْهَرِ بَابْدَادُونَ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْتَان اللہ نے اس کے لئے کوئی صدد نہیں اتاری فَانْتَذِرُوا اِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَذِرِينَ تو ٹھیک ہے کرو انتظار میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں یعنی کب کب تک اللہ تمہیں محلت دیتا ہے اور کب اللہ تعالی کی طرف سے عذاب اشتیصال آ جاتا ہے فَانْجَئِنَاهُ الَّذِينَ مَعَهُ تو ہم نے بچا لیا اس کو اور جو لوگ اس کے ساتھ تھے اہلِ ایمان بِرَحْمَتِم مِنَّا اپنی رحمت سے وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا اور ہم نے جڑھ کار دی اس قوم کی ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا سات دن اور آٹھ راتوں تک یہ ایک مسلسل ایسی تیز آنزی چلی ہے جس نے اٹھا اٹھا کر پڑھ کر مارا ہے ان کو اور یہ سب کے سب ہلاک ہو گئے حضرتِ حود اور ان کے ساتھی جو وہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے تھے جب بھی عذابِ الٰہی آنا ہوتا تھا پھر ہجرت کا حکم آ جاتا تھا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا مَا مَا قَانُوا مُؤْمِنِينَ اور نہیں تھے وہ ایمان لانے والے وَإِلَا سَمُودَ آخَانُ صَالِحَ اب یہیں سے جنوبی علاقے سے یہ حضرتِ حود اور ان کے ساتھی یہاں سے نکلے ہیں اہلِ ایمان اور یہ جزیرہ نمائے عرب کے شمال مغربی کونے میں جا کے آباد ہو گئے ہیں یہ حضر کا علاقہ کہلاتا ہے اور یہ علاقہ سمود کا ہے وہاں جا کر پھر ان میں ایک اور شخصی ہے زبردست سمود کوئی بڑے سردار ابرے جن کے نام سے یہ قومِ سمود مشہور ہو گئی وَإِلَا سَمُودَ آخَاهُمْ صَالِحَا قومِ سمود کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی صالح کو قَالَ يَا قَوْمِ عَدُ اللَّهَ مَعَلَكُمْ مِنِ الْاَحِنْ غَيْرُوْ وہی بات انہوں نے کہی اب میں خیال ہے کہ ہر دفعہ ترجمہ نہ کروں قَدْ جَعَدْكُمْ بَيِّنَا تُمْ مِنْ رَبِّكُمْ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک خاص نشانی آگئی ہے یعنی وہ جو اونٹنی کا موجزہ تھا حضرتِ حود کے بارے میں اور حضرتِ روح کے بارے میں کسی موجزے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے موجزے کا ذکر سب سے پہلے حضرتِ صالح کے بارے میں آتا ہے قَدْ جَعَدْكُمْ بَيِّنَا تُمْ مِنْ رَبِّكُمْ تمہارے پاس تو ایک کھلی نشانی آگئی تمہارے رب کی طرف سے حَادِهِ نَاقَتُ اللَّهِ یا اللَّهِ کی اونٹنی ہے جو تمہاری نگاہوں کے سامنے ایک چٹان سے برامد ہوئی ہے لَكُمْ آیَتًا یہ تمہارے لیے ایک نشانی ہے فَضَرُوحَا تو دیکھو اسے چھوڑے رکھو تَعْقُلْ فِي الْأَرْضِ اللَّهِ وَاللَّهِ کی زمین میں کھاتی پھرے جہاں سے چاہے وَلَا تَمَسُّوْهَ بِسُوِن اور اسے کوئی مس نہ کرنا کسی برے ارادے سے یعنی گزند پہنچانا اس کو لقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرنا فَيَا خُدَكُمْ عَذَابُ الْعَلِيمِ تو اگر تم اسے ہلاک کر دوگے تو ایک بدردناک عذاب تمہیں آہ پکڑے گا وَذْكُرُوْ اِجْعَالَكُمْ خُلَفَا مِنْ بَعْدِ عَاد اور یاد کرو جبکہ تمہیں جانشین بنایا مقوم عاد کی تباہی کے بعد وَبَوَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ اور تمہیں جگہ دی زمین میں تَتَّخِدُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا میدانوں میں تعمیر کرتے تھے وہ قصوراً قصر جو وہ محل بناتے تھے ظاہر بات ہے ان کا تو اب کوئی نام و نشان نہیں ہے وہ تو محل جو ہے کبھی کہ کئی ہزار سال پرانی باتیں حضرت ابراہیم سے پہلے کی ہیں لگ بگ یوں سمجھئے کہ چھ ہزار سال قبل کی بات ہے آج سے اور سات ہزار سال قبل کی بات ہوگی قوم عاد کی تقریباً اس لیے دمانہ بدتا ہے ان کا تو اس میں فرمایا کہ وہ تو محل تو ان کے ختم ہو گئے تنحتون الجبالہ بیوتا پہاڑوں کو جو تراش کے انہوں نے گھر بنایتے وہ آج بھی موجود ہیں فَسْكُرُوا آلَى اللَّهِ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھو وَلَا تَعْصَوَ فِي الْأَرْضِ مُفْتِدِينَ اور زمین میں فساد بچاتے مت کرو قَالَ الْمَلَعُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ کہا سرداروں نے اس کی قوم میں سے جنہوں نے استقبار کیا متکبر تھے تکبر کیا لِلَّذِينَ اسْتُتْعِفُوا ان لوگوں سے جو دبا لیے گئے تھے غریب لوگ تھے دبے ہوئے تھے پسے ہوئے تھے لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ ان میں سے جو بھی ان میں سے ایمان لے آئے تھے ان غرباء میں سے اَتَعْلَمُونَ عَنَّا صَالِحًا مُرْسَلُوا مِنْ رَبِّي وہ کہتے تھے بڑے ہی غرور اور تمکنت کے ساتھ اور بڑے استحقار کے ساتھ کیا تم لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ صالح اللہ کا رسول ہے اَتَعْلَمُونَ عَنَّا صَالِحًا مُرْسَلُوا مِنْ رَبِّي کیا تم لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ صالح جو ہے یہ واقعہ تلے اللہ کا بھیجا ہوا ہے قَالُوا اِنَّا بِمَا عُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ان کا ہاں ہم تو جو کچھ وہ دے کر بھیجے گئے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ غرباء فقراء جو ہیں انہوں نے جواب دیتے تھے تو ان کا جواب کیا ہوتا تھا اب ان سرداروں کا قَالَ الَّذِينَ اسْتَقْبَرُوا اِنَّا بِالَّذِينَ آمَنْتُمْ بِهِ کَافِرُونَ تو جس چیر پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کا کفر کرتے ہیں فَأَقَرُ النَّاقَةَ تو انہوں نے کارڈ ڈالا حالات کر دیا کونچے کارڈ بھی اس ناقہ کی وہ ناقہ جو ہے اس کی خوراک بھی بہت تھی اللہ کی ناقہ تھی وہ پانی پیتی تھی تو ایک دن کا پورا چشمہ جو ہے وہ پی جاتی تھی سارا تیہ کر دیا گیا تھا کہ ایک دن تمہارے جو ہیں باقی ڈھوڑ ڈنگر جانور بیڑے بکریاں پانی پیئیں گے اور ایک دن یہ پوری ایک جو ہے ناقت اللہ یہ پانی پیے گی تو یہ آزمائش ان کے لیے ناقابل برداشت ہو گئی چنانچہ انہوں نے پھر سادش کی اور ان میں سے جو بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے ایکہ کیا یہ تفصیل بعد میں آئے گی اور اس کو اس کو اونٹنی کو ہلاک کر دیا فَاقَرُ النَّا قَتَوْ عَتَوْا عَمْرِ رَبِّهِمْ اور اپنے رب کے حکم سے انہوں نے سرکشی کی وَقَالُوا يَا صَالِحُ تِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنكُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اور اس کو مارنے کے بعد اونٹنی کو اب انہوں نے چیلنج کے انداز میں کہا اچھا اے صالح اب لے آؤ جس کا تم نے وعدہ کیا تھا اگر تم واقعی رسول ہو تو لاؤں کہاں اعذاب حملت وہ تمہاری اونٹنی جو ہے وہ ہلاک کر دی فَاقَذَتْهُمُ الرَّجْفَتْو تو انہیں آ پکڑا ایک زلزلے نے فَأَصْبَهُمْ فِي دَارِهِمْ جَاسِمِينَ تو پڑے رہ گئے اپنے گھروں میں اپنی بستیوں میں اوندھے اوندھے پڑے رہ گئے سب کے سب ہلاک ہو گئے فَتَوَلَّا عَنْهُمْ تو حضرت سالح نے ان سے پیچھ موڑی ان سے رخ موڑا چلے وہاں سے فَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَتْ أَبْلَقْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّ اور انہیں کہا اے میری قوم کے لوگوں میں نے تو تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا وَنَسَحْتُ لَكُمْ اور میں نے امکان بھر تمہاری خیر خواہی کی کسی طرح تمہاری آنکھیں کھل جائیں کسی طرح تم ہوش میں آ جاؤ وَلَاكِنْ لَا تُحِبُّنَ النَّاسِحِمْ لیکن کیا کروں کہ تم تو اپنے جو مخلص ہیں اور نصیحت کرنے والے ان کو پسند نہیں کرتے تمہیں تو پسند آتے ہیں وہ لوگ جو تمہیں خوب سمس باغ دکھائیں بھروں پر چڑھائیں تمہیں جو ہے تمہارا جوش جو ہے وہ جوش میں تمہارے خون کو لے آئیں نازندہ بات مردہ بات کے نالے لگوائیں تمہیں تو پسند وہ لوگ ہیں وہ بات کہ کوئی شخص تم سے کوئی عقل کی بات کرے سمجھ کی بات کرے تمہاری خیر خواہی کی بات کرے تمہیں پسند نہیں دیں وَلُوتًا اب یہاں نوٹ کیجئے یہ تیم رسول ہیں پری عبراہمک حضرت نوح حضرت حود حضرت سالح پری عبراہم حضرت لوت جو ہے حضرت ابراہیم کے کنٹمپلیری ہیں کیونکہ یہ ان کے بھتیجے ہیں اور یہ بھی عراق ہی کے رہنے والے تھے یہ بھی سامیون نسل ہیں یہ بھی سیمیٹی کریسپ میں سے ہیں اور ان کے ایک بھتیجے نے ان کے ساتھ ہجرت کی تھی اور وہ ان کے ساتھ رہے ہیں اللہ نے ان کو بھی رسالت سے سرفراز فرمایا اور خاص طور پر جو ڈیڈ سی ہے اس کے کنارے پر دو بڑے عظیم شہر اس وقت آباد تھے صدوم اور آمورہ اور یہ بڑے تجارتی مرکز تھے اس لیے کہ مشرق سے مغرب کی طرف جو تجارتی قافلے آتے تھے ایران سے عراق ہو کر وہ پھر فلسطین اور مصر کی طرف جاتے تھے تو ادھر سے ہو کر گنرتے تھے تو گویا کہ ایک طرح یہ کراس روڈز تھا یہ علاقہ جو ہے جو یہ کیریوان گروکز کا اس حوالے سے ان کے لیے بڑی خوشحالی تھی لیکن یہ کہ اس قوم کے اندر یہاں جو قوم آباد تھی حضرت لوت ان میں سے نہیں تھے اس قوم میں سے نہیں تھے وہ تو آئے تھے حضرت ابراہیم کے بتیجے عراق کے رہنے والے لیکن جو لوگ یہاں آباد تھے ان میں یہ خباست پیدا ہو گئی تھی جسے سوڈو بھی کہا جاتا ہے یعنی یہ کہ مردوں کا آپس میں جنسی اختلاق جو ہے اس کی وجہ سے یہ ہے کہ ان کے اوپر عذاب آیا ہے تو یہ ان کی طرف بھیجے گئے ہیں حضرت لوت علیہ السلام نوٹ یہ کرانا ہے کہ حضرت ابراہیم کا ذکر یہاں بیچ میں سے نہیں کیا گیا اس کی وجہ کیا ہے یوں سمجھئے وہ نکال کر اور وہ سورہ انعام میں رکھ دیا گیا ہے جور دیا گیا ان دونوں صورتوں کو کہ ابباؤ الرسل سب کے سب اس میں جمع ہو گئے اور چونکہ حضرت ابراہیم کی قوم کے زمن میں اس طرح کا واقعہ مذکور نہیں ہے واللہ وعالم لیکن قرآن میں صراحتاً مذکور نہیں ہے لہذا وہ ایک علیدہ نویت کی شئے ہے وہ قصص النبیین کے ٹائپ کی چیز تھی جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ انعام میں یہ ابباؤ الرسل چلے آ رہے ہیں لہذا یہاں حضرت لوت کا ذکر براہ راست شروع ہو گیا ہے حضرت ابراہیم کا سرے سے ہے ہی نہیں ان چیزوں کے اندر ایک ربط ہے منتقی وَلُوتَنِسْتَالَ لِقَوْمِهِ اور ہم نے بھیجا لوت کو جبکہ کہا اس نے اپنی قوم سے جا کے جہاں آباد ہو گئے تو وہ قوم ہو گئی لیکن یہ اس قوم سے نہیں تھے خود اتاتون الفاہشتہ کیا تم ایک ایسی بھی حیائی کا ارتکاب کر رہے ہو مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدِ مِنَ الْعَالَمِينَ کہ جو تمام جہانوں میں یعنی جہان والوں میں سے تم سے پہلے کسی سے نے بھی کی نہیں کی یعنی یہ کہ انفرادی کوئی فعل کہیں کو ہوتا ہو اور بات ہے لیکن اس کو ایک اجتماعی پورا قوم کا شعار بنا لینا کھلن کھلنا کرنا اس پہ کوئی شرمانے کی بجائے اور اکڑنا وہ یہ ساری چیزیں جو تم کر رہے ہو تو یہ تو وہ چیزیں کہ دنیا کی تاریخ انسانی کے اندر شاید اس کی کوئی اور مثال نہیں اتاتون الفاہشتہ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدِ مِنَ الْعَادَمِينَ اِنَّكُمْ لَا تَعْتُونَ الرِّجَالَ شَهَوَطًا تم مردوں کا رخ کرتے ہو شہوت کے ساتھ مِنْ دُونِ النِّسَاء عورتوں کو چھوڑ کر بَلَا تُمْ قَوْمُ الْمُصْرِفُونَ تم تو حد سے تجاوز کرنے والے قوم قانون طبیعت قانون فطری کے خلاف جا رہے ہو وَمَا کَانَ جَوَابَ قَوْمِ ہی تو نہیں تھا اس کی قوم کا کوئی جواب اللہ عنقالو سوا اس کے کہ انہوں نے کہا اَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرِيَتِكُمْ نکالو ان کو اپنی بستی سے اِنَّهُمْ اُنَاسُنْ يَتَتَحْرُونَ یہ بڑے پاکباز لوگ ہیں یعنی جواب تو کوئی نہیں تھا کوئی دلیل نہیں تھی کوئی عذر نہیں تھا یا یہ کہ کوئی معذرت کرتے کوئی شرماتے انہوں نے الٹا کہا کہ یہ چونکہ لوت جو ہے وہاں پر آباد تھے ان کی بیٹیاں بھی تھیں ان کی بیوی بھی تھی لیکن بیوی جو ہے وہ اسی قوم میں سے تھی وہیں جا کر کہیں شادی کی ہے اور وہ اپنی قوم کی ساتھی ملی رہی ہے اسی لیے وہ جو عذاب جب آیا ہے ہلاکت کا تو وہ بھی ہلاک ہوئی ہے یہ صرف اپنی بیٹیوں کو لے کر نکلے ہیں وہاں سے لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جو گھرانا ہے یہ لوگ بڑے پاکباز بنتے ہیں ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت برا کام کر رہے ہیں گویا کہ یہ بہت بڑے پاک ہیں صاف ہے تو انہیں نکالو ہم گندوں میں ان پاک صاف لوگوں کا کیا کام یہ تو بڑے نیک اور پاکباز لوگ بنے پھرتے ہیں تو ہم نے نجات دے دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو اللہ مراتہ سوائے اس کے بیوی کے کانت من الغابرین وہ ہو گئی رہنے والوں ہی میں پیچھے رہنے والوں ہی میں وَأَمْتَرْنَا عَلَهِمْ مَتَرَا اور ہم نے ان پر ایک بارش بھیجی پتھرا ہوا ہے بہت سخت اور پھر زلزلہ بھی آیا ہے شہر الٹ گیا ہے اور یہ شہر تقدیباً مادون ہو گیا ہے پھر اور یہ ڈیڈ سی کے اندر ان کے دفن ہیں سارے کے سارے آثار وغیرہ جو ہیں اس کے ساحل پر یہ تھے فَنظُرْ كَيْفَقَانَ عَاقِبَةِ الْمُجْرِمِينَ تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا وَإِلَا مَدِيَنَا أَخَاهُنْ شَعِبَا اور قومِ مَدِيَن کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعب کو یہ ان کے بھائی اسی قوم میں سے ہیں یہ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں حضرت عبراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی ہے قطورہ ان سے کئی بیٹے تھے حضرت عبراہیم کے ان میں سے ایک مدین بھی تھے یہ جا کر آباد ہو گئے خلیجِ اقبع کے ساحل کے ساتھ ساتھ تو گویا کہ مشرقی جو ساحل ہے خلیجِ اقبع کا وہاں یہ قوم آباد تھی اور ان میں بھی چونکہ وہی کروس روڈ جو ہے وہ جو ٹریڈ روٹس تھے کیریوان روٹس جو اوپر سے آتا تھا راستہ فلسطین سے ہو کر اور یمن کو جاتا تھا شمالا جنوبا راستہ وہ بھی ان کے پاس سے گزرتا تھا کیریوانز آ رہے ہیں جا رہے ہیں شمال سے جنوب جنوب سے شمال جو مشرق سے عراق سے ایران سے قافلے آتے تھے اور مصر جاتے تھے یا مصر سے آتے تھے لہذا یہ جو تھے اس وقت کی انٹرنیشنل ٹریڈ کے کیونکہ کروس روڈز کے اوپر واقع تھے لہذا بہت خوشحال ہو گئے بہت ان کے ہاں بہت وسط ہوئی مال اور دولت کے اندر لیکن پھر وہی گندگیاں ان کے ہاں شروع ہو گئیں تو وہاں حضرت شعب کو مبوس کیا گیا وَإِلَا مَدْيَنَا أَخَاهُ شُعِبَا اور مَدْيَن کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعب کو قَالَا يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَعَلَكُمْ انہوں نے بھی فرمایا کہ میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی رو پرستش کرو تمہارا کوئی الہ نہیں ہے اس کے سوا قَدْ جَادْكُمْ بَيَّنَا تُمْ مِنْ رَبِّكُمْ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل آ چکی ہے فَأَوْفُ الْكَيْلِ تو مَاپ پورا کیا کرو اب یہ چونکہ کاروباری یہ لوگ تھے تو اب ان کے ہاں جو خرابی آئی تھی اس میں یہ ہے کہ پیمانہ کم کم ناپ رہے ہیں کم تول رہے ہیں بلکہ یہ بات بھی ذہن میں رکھئے پری ابراہامی جو تینوں قوموں کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہے جو قوم نوخ قوم حوت قوم سالح ان میں سوائے شرک کے اور کسی خرابی کا تذکرہ نہیں ہے یعنی ابھی انسانی تمدن اتنا سادہ تھا کہ اور گندگیاں ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی انسان فطرت کے قریب تھا ابھی وہ پیچیدگیاں جو تمدن کے ساتھ بڑھتی ہیں اور گندگیاں جو اس کی وجہ سے پھیلتی ہیں وہ نہیں آئی تھی لیکن یہ کہ قوم لوت یعنی جس کی طرف حضرت لوت کو بھیجا گیا ان میں یہ سیکشوال پرورشن جو سب سے بڑی یہ بنیادی جو خرابی آئی ہے پہلی وہ اس قوم میں آئی اور نمبر دو جو خرابی آئی ہے وہ مالی معاملات میں دھوکہ اور فریب اور کم تھولنا اور کم ماتنا اور لوگوں کا مال ہڑپ کر جانا یہ ساری چیزیں ہیں جو قوم شعب کے اندر یعنی قوم مدین کے اندر آئی ہے فَأَوْفُ الْكَئِلَا پیمانہ پورا بھرا کرو وَالْمِزَانَا اور طول پورا کیا کرو وَلَا تَمْخَسُ الْنَاسَا شِعَاہُمْ اور لوگوں سے ان کی چیزیں کم نہ کیا کرو وَلَا تُفْسَدُوا فِي الْرَدِ بَعْدِ اصلاحِهَا اور زمین کے اس کی اصلاح کے بعد اس کے اندر فساد مت مچاؤ زَعَلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ اِنْكُمْ تُمْ مُؤْمِنِينَ یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مؤمن ہو وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ سِرَاقِنْ تُوْعِدُونَ اور نہ بیٹھا کرو ہر راستے پر دھرانے اور دھمکانے کے لیے داکے مارتے تھے رہزنی کرتے تھے لوگوں سے دھرہ دھمکا کر قافلوں سے جگہ ٹیسٹ جیسے پنجاب میں ہوتا ہے اور بھی جگہوں پر ہوتا ہے وہ وصول کرتے تھے تو ان کو ڈرائیا مت کرو وَتَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَا اور پھر یہ کہ اس کے علاوہ ان سب کے اوپر اب جو مجھ پر ایمان لے آئے ہیں ان کے لیے تم چاہتے ہو کہ انہیں اللہ کے راستے سے روک دو وَتَبْغُونَ هَا عَوَجَا اور اس کے لیے تم چاہتے ہو کہ کجی تلاش کرو وَذْكُرُو اِذَنْ تُمْ قَلِيلًا فَقَسَّرَكُمْ یاد کرو جبکہ تم کم تعداد میں تھے اللہ نے تمہاری تعداد زیادہ کر دی فَنْشُرُوْ قَيْفَقَانَ عَاقْمَةُ الْمُفْسِدِينَ اور یہ بھی دیکھو مفسدوں کا کیسا کچھ انجام ہوتا رہا ہے اس لیے کہ قومِ لوت جو ہے وہ کچھ بہت زیادہ دور تو نہیں تھی اس کے جو انجام تھے وہ ان کے تاریخی روایات کے در موجود تھے وَإِنْ قَانَ تَعَيْفَتُمْ مِنْكُمْ آمَنُ پھر اب اگر تم میں سے ایک گروہ ایمان لے آیا ہے بِالَّذِي اُرْسِلْتُ بِهِ اس چیز پر جو مجھے دے کر بھیجا گیا وَتَعَيْفَتُ الْلَمْ تِعُمِنُ اور ایک گروہ وہ ہے جو ایمان نہیں لائیا ہے قوم تقسیم ہو گئی ہے فَسْبِرُو اب یہاں خطاب ایمان لانے والوں سے تو اے ایمان والوں اب سبر کرو حتیٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا یہاں تک کہ اللہ ہمارے مابین فیصلہ کر دے وَهُوَ خَيْرُ الْحَاکِمِينَ اور یقیناً وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے قَالَ الْمَلَوْ لَذِينَ اَسْتَقْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ کہا اس کی قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے تکبر کی نوش اختیار کی لَلُخْرِ جَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَلُوا مَعْكَ مِنْ قَرِيَتِنَا اے شعیب ہم تمہیں اور جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں انہیں اپنی بستی سے نکال باہر کریں گے اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا یا تم لوگوں کو واپس آنا ہوگا ہمارے ملت میں جو ہمارا طریقہ تھا جو ہمارا دین تھا جو ہمارے رسمیں ہیں ریتے ہیں رواج ہیں انہیں اختیار کرنا پڑے گا قَالَا وَلَوْكُنَّا قَارِهِينَ حضرت شعیب نے فرمایا تو کیا تم ہم پر جبر کروگے ہمیں تو پسند نہیں ہے ہم تو تمہارے اس دین میں تمہارے طور طریقے میں نہیں جانا چاہتے ہمیں نا پسند دو تب بھی تم ہمیں مجبور کروگے قَدْ اِفْتَرَيْنَا عَلَىِٰ اللَّهِ قَذِبًا اگر ہم تمہاری ملت میں لوٹ آئے تو گویا کہ ہم نے جھوٹ جڑا اللہ پر میں نے گویا کہ نبوت کا دعویٰ جو کیا تھا وہ جھوٹا تھا پھر تو میں اپنے دعویٰ کو خود باطل قرار دے دوں گا میں نے جو دعویٰ کیا وہ صحیح کیا ہے میں تو ہمارے دین میں اور تمہارے ملت میں واپس نہیں آسکتا بَعْدَ اِذْنَ جَانَ اللَّهُ مِنْهَا جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے رجات دے دی ہے وَمَا يَكُونَ لَنَا نَعُودَ فِيهَا اور ہمارے لئے قتل ممکن نہیں ہے کہ ہم اس کے اندر اعادہ کریں لوٹ آئیں اِلَّا آئیَ شَعَ اللَّهُ رَبُّنَا اب یہ ہے کہ جو ہر بندہ مومن کو سمجھنا چاہیے کہ خیر پر استقامت کے لئے بھی کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے ہرگز میں یہ نہیں کروں گا اللہ کو اگر کوئی اور ہے میرے لئے کوئی اللہ کی طرح سے کوئی فیصلہ برا ہے میرے لئے تو ظاہر بات ہے کہ بات اور ہے ورنہ یہ کہ میں اپنے بچ پڑتے اپنے ارادے سے اپنے خیاء اپنے ارادے آزادی کے ساتھ میں یہ کام نہیں کروں گا لہذا اس امکان کو ضرور نہیں کیا پتہ کل بلا دماغ خراب ہو جائے بڑے سے بڑے لوگوں کے دماغ خراب ہوئے اور ہو سکتے ہیں لہذا اس میں بھی کوئی بہت ہی عظم بالجزم بلکہ اللہ کی اوپر ظاہر ہو کہ توقل جو ہے وہ اپنی سمجھ پر اپنی استقامت پر اپنے فکر پر اپنے فلسفے پر نہیں ہے بلکہ توقل اگر ہے بھروسہ اگر ہے تو اللہ تعالی کی توفیق و تحسیر پر ظاہر بات ہے کہ یہاں کوئی امکان نہیں تھا لیکن انہوں نے پھر بھی ذکر کیا وَمَا يَكُنُ لَنَا نَعُودَ فِيهَا ہمارے لئے بالکل ممکن نہیں ہے کہ ہم دوبارہ اس میں لوٹ آئیں اِلَّا يَشَعَ اللَّهُ رَبُّنَا ہاں اگر ہمارا رب چاہے وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَئِنِ عِلْمَا اور ہمارے رب نے تو ہر شیخ کے علم کا احاطہ کیا ہوا ہے عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا ہم نے اپنے رب پر اللہ ہی پر توقل کیا ہے رَبَّنَ افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقْ اے رب ہمارے فیصلہ فرما دے ہمارے اور ہماری قوم کے مابین حق کے ساتھ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ اور یقیناً تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے وَقَالَ الْمَلَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ تَبَعَتُوا شَعِبًا إِنَّكُمِ ذَلَّ خَاسِرُونَ اور کہا ان لوگوں نے جو وہ سردار تھے ان کی قوم کے جو نے کفر کیا تھا اس کی قوم سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تھے اور ان لوگوں سے جو جن کو حضرت شعیب دعوت دے رہے تھے لَئِنِ تَبَعَتُمْ شَعِبًا اگر تم نے شعیب کی پیروی کی اِنَّكُمْ اِذَلَّ خَاسِرُونَ تو تم خسارے والے ہو جاؤ گے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَتُ انہیں بھی آ پکڑا ایک زلزلے نے فَأَصْبَهُ فِي دَعْرِهِمْ جَاسِمِينَ تو وہ بھی ہو کر رہ گئے صبح کے وقت اپنے گھروں کے اندر اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے اللَّذِينَ قَذَّبُوا شُعِبًا قَالْنَمْ يَغْنَوْ فِيهَا وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹایا تھا تقزیب کی تھی ایسے ہو گئے جیسے تھے ہی نہیں جس کو ہم کہتے ہیں نَسِيَمْ مَنْسِيَا قَالْنَمْ يَغْنَوْ فِيهَا ایسے ہو گئے جیسے کبھی یہاں کوئی آباد تھا ہی نہیں اللَّذِينَ قَذَّبُوا شُعِبًا قَانُوْهُمْ الْخَاسِرِينَ جن لوگوں نے شعیب کی تقزیب کی وہی ہوئے خسارے والے تباہی والے اور بربادی والے فَتَوَلَّا عَنْهُمْ تو انہوں نے رخ پھیرا ان کی طرف سے یعنی اس بستی کو اب چھوڑ کر وہ چلے وَقَالَا اور کہا يَا قَوْمِ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي اے میری قوم کے لوگوں میں نے تو تمہیں پہنچا دیا تھا اپنے رب کا پیغام اپنے رب کے پیغامات وَنَسَحْتُ لَكُمْ اور میں نے بس پڑتے تک جتنی میرے اندر ممکن تھا میری حمد تھی میں نے تمہاری خیرخواہی کہاں قدا کیا فَكَيْفَ آسَا عَلَا قَوْمِنْ كَافِرِينَ تو اب کیسے افسوس کروں میں اس قوم پر جو نے کفر کیا ہے یہ الفاظ بول رہے ہیں کی شدید افسوس ہے رنج ہے غم ہے اپنے دل کو ڈھارس دے رہے فَكَيْفَ آسَا غم تو ہے اس لیے کہ نبی بہت شفیق ہوتے ہیں رحیم ہوتے ہیں ان کے دلوں کے اندر ابنائے نوک کے لیے ہمدردی ہوتی ہے لہذا وہ اپنی قوم کو جب دیکھتے ہلاک ہو گئی ہے تو اس کے سرما تو ہوتا ہے لیکن یہ کیفہ آسا جب میں نے تو جو کچھ میں کر سکتا تھا میں نے کر دیا تھا تمہیں خبردار کر دیا تمہیں ہر طریقے سے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیئے اب میں کروں تم پر کوئی غم کروں تو کیسے کروں جبکہ فی الواقع وہ غم ہے اب یہاں وہ قانون پھر آ رہا ہے جو اس سے پہلے سورہ انعام میں ہم پڑھ چکے ہیں انباؤ رسل کے زمن میں یہ اہم قانون ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی رسول کو بھیجتا تھا کسی قوم کی طرف تو اس قوم کو کچھ سختیوں میں کچھ مصیبتوں میں کچھ تکلیفوں میں مبتلہ کرتا تھا تاکہ عیش میں جو ہوتا ہے وہ بمشکل سننے کے لیے آمادہ ہوتا ہے کوئی حق بات ہے تکلیف میں ہو تو پھر بھی امکان ہے کہ کوئی آدمی جو ہے کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہو جائے اس حوالے سے اللہ ان کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے کہ کچھ ان کے لیے تکلیف اور مصیبت کچھ ان کے رزق کی اندر جو ہے تنگی یہ کرتا تھا تاکہ انہوں ہوش میں آ جائیں اور وہ غور سے سنے بات رسول کی لیکن اگر اس سب کے باوجود وہ پھر بھی نہیں مانتے تھے نہیں سنتے تھے تو اس کے بعد پھر یہ کہ ان پر اللہ تعالی الٹا اپنی نعمتوں کے خزانے کھول دیتا تھا کہ اب کر لو عیش جتنے کر دیں اب آخری بربادی جو آنی ہے جیسے کہ جب مچھلی جو کانٹے میں فس جاتی ہے تو پھر وہ شکاری جو ہے وہ وہ چھوڑتا ہے دور کو ڈھیل دے اب جاؤ جہاں تک جانا ہے فسی ہوئی تو ہے جائے گی کہاں لہٰذا اب تم جو ہے اس انجام کو پہنچنے تو ہو اس سے پہلے پہلے جو بھی تم کر سکتے کھاؤ پیو عیش کر لو وَمَا عَسَلْنَا مِن قَرْيَةٍ فِي قَرْيَةٍ مِن نَبِيٍ اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی بستی میں کسی نبی کو مگر یہ کہ ہم نے پکڑا اس کے بسنے والوں کو بِالْبَعْسَاهِ سَخْتیوں سے وَدْضَرَّائِ اور تکلیفوں سے لَعَلَّهُمْ يَدْضَرَّعُونَ تاکہ وہ گرگرائیں ان میں کوئی آجزی پیدا ہو وہ کوئی خوش میں آئیں خوش کے ناکھن لیں سُمَّ بَدْدَلْنَا مَقَانَ سَيِّئَةِ الْحَسَنَا پھر ہم نے جب وہ آڑے رہے اس کے باوجود پھر ہم نے اس برائی کی جگہ پر بھی بھلائی بدل دی اب کھاؤ پیو خزانے کھول دی ہم نے تم پر حتی آفاؤ یہاں تک کہ وہ خوب بڑھ گئے بڑھوت نہیں ہو رہی ہے ترقی ہو رہی ہے وَقَالُوا وَرُونَنَا قَدْ مَسَّ آبَا نَبْضَرَّا وَسَّرَّا ہاں ہمارے آباؤ اجداد پر سختیاں آئیں تھی ہاں آیا تھا ایک دور ہم پر سختی کہ آپ کو ایشی ایش ہیں کھلے ہیں فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَتًا پھر ہم نے ان کو پکڑا اچانک وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں تھا کہ اب اچانک وہ پکڑ آنے والی ہے یہ ہے وہ کہ ہر رسول کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی یہ ایک سنت نہیں ہے اور یہی بات کہی گئی تھی سورہ سجدہ کے اندر وہ مکی صورتیں شروع کی ہیں عذاب سے پہلے بڑا عذاب عذاب استیصال جس کے بعد کہ کسی قوم کو نصیم منصیہ کر دیا جائے ختم کر دیا جائے ایسے ہو گئے جیسے کہ تھے ہی نہیں ان کی جڑ کٹ دی گئی اب ان کے مسکن نظر آ رہے ہیں محل نظر آ رہے ہیں ان میں بسنے والا کوئی باقی نہیں رہا یہ جو تعبیرات ہوتی ہیں یہ ہے عذاب الاکبر لیکن اس عذاب الاکبر سے پہلے یہ گویا کہ تنبیحات آتی ہیں جگانے کے لیے ہوش میں لانے کے لیے جس کو کہا گیا ہے شاید کہ یہ لوٹ چائیں ہم ان پر کھول دیتے آسمانوں اور زمین کی برکتوں کی خزانے لیکن انہوں نے تقزید کی جھٹلایا تو ہم نے ان کو پکڑا بما کانو یقسبون ان کے کرتوتوں کی پاداش میں یہ اس سورہ مبارکہ کی شروع کی آیات یاد ہوگا کہ بالکل اسی طرح کی تھے تو کیا یہ بستیوں والے اب جو یہ بستیوں میں آباد ہیں یہ اس سے بالکل نچنت ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس نہیں آ سکتا ہمارا عذاب جبکہ وہ رات کو سوئے ہوئے ہو کیا وہ نچنت ہیں اس سے کہ کوئی عذاب نہیں آ سکتا صبح کے وقت جبکہ وہ کھیل رہے ہو تو کیا وہ امن میں ہو گئے ہیں نچنت ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی چال سے اپنے آپ کو امن میں محسوس نہیں کرتا مگر وہی کے جو خسارہ پانے والا ہے تباہ ہونے والا ہے تو کیا ان لوگوں کو ہدایت نہیں ملی جو کسی قوم کے ہلاکت کے بعد وارث ہوئے زمین کے کہ ہم چاہیں تو ان کو بھی ہم پکڑ لیں ان کی گناہوں کے پایداش میں جو وارث ہوئے زمین کے اس کے رہنے والوں کے بعد ہلاک ہونے کے بعد من بعد آلہ تو کیا انہوں نے یہ سبق حاصل نہیں ہوا کیا قوم سمود نے سبق نہیں سیکھا قوم آدھ کے انجام سے قوم آدھ نے کیوں سبق نہیں سیکھا قوم نوح کے انجام سے اور قوم شعیب نے کیوں سبق نہیں سیکھا قوم لوت کے انجام سے اور ہم ان کے دلوں پر مہر کر دیا کرتے ہیں فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تو وہ سنتے ہی نہیں تِلْكَ الْقُرَانَ قُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَمْبَائِهَا یہ وہ بستیاں ہیں جن کی کی خبریں ہم آپ کو سنا رہے ہیں اَمْبَاءَ اَمْبَاءُ الرَّسُلُ رسولوں کی خبریں پانچ آگئے ہیں چھٹے کا ذکر اب ہونا ہے اور یہ طویل ترین ہونا ہے یہ پانچ کا ذکر حضرت نوح حضرت حود حضرت صالح حضرت لوت حضرت شعیب تو وہ نہیں تھے ایمان لانے والے اس پر جس پر کہ انہوں نے انکار کر دیا تھا پہلے یعنی جسے ایمان لانا ہوتا ہے وہ حق جب جیسے منکشف ہوتا ہے اس کو قبول کر لیتا ہے جسے نہیں کرنا ہوتا تو پھر آپ لاکھ اسے دلیلیں دے دیں لاکھ سمجھا لیں لاکھ نشانیاں دکھا لیں لاکھ موجر دکھا لیں وہ ماننے والا نہیں ہم ان کے دلوں کو بھی اُلٹ دیتے ہیں اور ان کے نگاہوں کو بھی اُلٹ دیتے ہیں جیسے کہ وہ پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے تھے اسی طرح ہم مہر کر دیا کرتے ہیں کافروں کے دلوں پر ہم نے ان میں سے اکثر کے اندر اہد کی پابندی نہیں پائی ظاہر بات ہے کہ ہر قوم ابری ہے تو ایک رسول کے سہارے سے ابری ہے رسول کی تعلیمات نہیں ہوں گی رسول نے وسیعتیں کیوں گی رسول نے ان سے مساق لیے ہوں گے لیکن یہ کہ ان کے اندر وہ اہد نہیں تھا کہ اپنے اس اہد کی پابندی کرتے وَإِن بَجَدْنَا أَكْسَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ اور ہم نے تو ان کی اکثریت کو فاسق ناہنجار اور سرکش ہی پایا اب وہ آخری رسول جو ہے جن کا ذکر ہوتا ہے قرآن مجید میں اور یہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر یہاں پر اب آپ یہاں دیکھا آپ نے تقریباً ایک ایک رکوع ایک ایک جو ہے رسول کے ذکر میں تقریباً آستد آیا ہے یہ اب چلے گا سات آٹھ رکوعوں تک اس کی وجہ کیا ہے متصلن قبل جو ہے حجرت سے یہ صورتیں نازل ہو رہی ہیں اور اب اہل کتاب سے یہود سے براہ راست صاحب کا پیش آنے والا حجرت کے بعد یہ اس کے لیے ذہنی تیاری ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی قرائی جا رہی ہے کہ بنی اسرائیل کی تاریخ کے واقعات کو پھر وہاں جو ہم صورت بقرہ میں پڑھ کر آئے وہ حوالے ہیں یہاں آپ کو ان کے ذرا زیادہ تفصیلات بھی ملیں گے کہ اس کے لیے تیاری کر کے اور پھر محمد رسول اللہ کو بھیجا ہے بدینہ منورہ سُمَّ بَعَسْنَا مِمْبَادِهِ مُوسَى بِحَایَاتِنَا پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف اب یہ ملک ذرا علیدہ جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ جزیرہ نمائی عرب سے ہٹ کر یہ جو ہے برعظم افریقہ کا شمال مشتقی بلکل کونہ جو ہے وہ ملک ہے مصر اور ایک سہرہ جو ہے ٹرائنگولر وہ بھی ایک یوں سمجھ یہ جزیرہ نمائی ہے سہرہ سینہ بھی سینائی پیننسولہ یہ جدا کرتا ہے اور اس کے بعد ادھر مصر ہے اس مصر میں یہ فرائنہ کی حکومت تھی یہ فرعون لقب ہے یہ کسی کا نام نہیں ہے جیسے عراق کے بادشاہوں کا لقب نمرود اسی طریقے سے یہاں کا جو بادشاہ ہوتا تھا وہ فرعون تو جو فرعون تھا حضرت موسیٰ کی زمانے میں اس کی طرف بھیجا فَظَلَمُوا بِهَا انہوں نے ظُلْم کیا حق تلفی کی ان کی نشانیوں کی فَانْذُرْكَئِ فَقَانَ عَاقِبَتُ الْمُفْسَدِينَ تو دیکھ لو کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا وَقَالَ مُوسیٰ يَا فِرْعَونَ اور کہا موسیٰ نے اے فرعون انی رسول من رب العالمین دیکھو میں اللہ کا رب العالمین کا رسول ہوں پیغامبر ہوں ایلچی ہوں حقیقُنْ عَلَى اللَّا قُولَ عَلَى اللَّا إِلَّا حَق میں اس پر قائم ہوں اور اس کا مستحق ہوں کہ میں نہ کہوں اللہ کی طرف منصوب نہ کروں کوئی بات مگر حق اس کی وجہ یہ ہے یہ بھی جان لیجئے کہ فرعون کے لیے حضرت موسیٰ کوئی نئی آدمی نہیں تھے حضرت موسیٰ اسی کے محل میں پلے بڑھے تھے اور وہیں سے پھر وہ نکل کر گئے تھے مدین اور مدین سے واپس آ رہے تھے تو انہیں نبوت و رسالت ملی یہ چیزیں ملیں گی آگے سورہ تاہا اور سورہ قصص کے اندر تو اس لیے فرعون تو ان کو پہچانتا تھا اور ظاہر بات ہے کہ محل کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے پرورش کروائی ہے تو ان کے انداز کے اندر بھی کوئی نجاجت نہیں تھی کہ جیسے کوئی عام آدمی بات کر رہا ہو یہ تو خود ایک شہزادے کے معنی تھے تو دیکھو میں تم سے کوئی غلط بات کہنے والا نہیں ہوں میرا مقام اس سے بہت بلند ہے کہ میں کوئی گھٹیا طرز عمل اختیار کروں حقیقن علی اللہ قول علی اللہ اللہ الحق قَدْ جَتُكُم بِبَيِّنَتِ مِن رَبِّكُم میں لے کر آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے ایک کھلی نشانی فارسل ماریا بنی اسرائیل تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو رخصت کر دو یہ بنی اسرائیل جو حضرت یوسف کے زمانے میں فلسطین سے آ کر آباد ہو گئے تھے اور ایک زمانے تک تو انہوں نے بہت عیش وہاں کیے اس زمانے میں جو مصر میں حکومت تھی وہ دوسری قسم کا خاندان تھا یہ فرائنہ کا خاندان نہیں تھا ہکسوس کنگز کہلاتے ہیں ترواہ پادشاہ وہ عرب کے علاقے سے جا کر انہوں نے حکومت قائم کی ہوئی تھی انہوں نے ان کی آو بھگت بھی کی حضرت یوسف کی قبی احترام بہت تھا پیرزادوں کی طرح رہے کئی سو برس تک لیکن پھر وہاں ایک نیشنلسٹ ریولیوشن آ گیا اور جو وہاں کی اصل قبطی قوم تھی اس نے ہکسوس کو وہاں سے نکال باہر کیا جب وہ چلے گئے اور ان کی نیشنلسٹ قومنٹ قائم ہو گئی تو یہ جو تھے باہری جیسے ہمارے بچارے بہاری مسلمان اب بھی جو ہیں وہ بہار کے اس میں مشرقی پاکستان میں یا بنگلہ دیش میں فسے ہوئے ہیں تو یہ گویا کہ ہوسٹیج بن گئے اب کہ یہ ہے کہ جو ہمارے سابق حکمرانوں کے بڑے چہیتے تھے لادلے تھے ناز پروردہ تھے اب ان پر سختیاں شروع ہوئیں تو کئی سو سال سے ان کے اوپر یہ قوم سختیاں کر رہی تھی اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بھیجا ان کو نجات دلا کر واپس فلسطین لانے کے لئے فَأَرْسِلْ مَعِيَا بَنِ اسْرَائِيلِ تو میرے ساتھ بَنِ اسْرَائِيلِ کو روانہ کر دو قَالَ اِنْكُنْتَ جَيْتَبِ آَيَةٍ فَاتِبِهَا اس نے کہا کہ اچھا ہے موسیٰ اگر تم کوئی واقع نشانی لے کر آئے ہو تو لاک پیش کرو اِنْكُنْتَ مِنَا صَادِقِين اگر تم سچے ہو فَالقَ آسَا ہو تو انہوں نے اپنا عصا ڈالا زمین پر فَأَيَا هِيَا صَعْبَانٌ مُبِين تو وہ تو ایک دست اصدہ بن گیا کھلا روشن وَنَذَا يَدَهُ اپنا ہاتھ میں اپنے گریبان میں سے نکالا فَأَيَذَا هِيَا بَيْضَاؤُ لِلنَّاظِرِينَ تو اچانک وہ دیکھنے والوں کے لئے سفید چبکدار روشن نظر آنے لگا قَالَ المَلَو مِن قَوْمِ فِرْعَون اب فرعون کے جو سردار تھے درباری تھے اس کے بڑے بڑے کوئی بیس ہزاری منصب دار ہوگا کوئی تیس ہزاری منصب دار ہوگا انہوں نے کہا فرعون سے اِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِينَ یہ موسیٰ واقعیتاً کوئی بہت ہی ماہر جادوگر ہے یہ جو گیا تھا یہاں سے بھاگ کر گیا تھا جان بچا کر اب جو واپس آیا ہے کہیں سے بہت بڑا جادو سیکھ کر آیا ہے اور وہ چاہتا یہ ہے کہ تمہیں تمہارے اس ملک سے نکال باہر کریں اور خود یہاں اپنی حکومت قائم کر لیں فَمَادَتْ عَمُرُون تو اب کیا مشورہ ہے کیا رائے ہیں کیسے اس سے نبتیں یہ صورتحال جو ہے اس سے کس طریقے سے عہدہ براہوں قَالُوا اَرْجِحْ وَآخَاهُ تو سرداروں نے مشورہ دیا فرعون کو کہ ذرا مؤخر کر دیجئے ذرا ڈھیل ڈال دیجئے اس کو اور اس کے بھائی دونوں کو دونوں جو آئے تھے حضرت موسیٰ ابی حارون بھی وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ یعنی آج ہی معاملہ تینہ کریں کہ اچھا ٹھیک ہے ہم تمہاری بات پر غور کریں گے آرام کرو اس کے بعد یہ ہے کہ تمام جو بھی شہر ہیں مصر کے انہیں سب میں جمع کرنے والے لوگوں کو بھیج دو یا تو کا بے کل ساہر علیم کہ تمام پورے ملک کے کونے کونے سے جو بھی جادوگر ہیں ماہر ان کو لے آئیں تاکہ ہم اپنے بڑے جادوگروں سے اس کا مقابلہ کرائیں اور یہ شکست کھا جائے گا تو یہ ساری جو بھی اس وقت ان کی جو ہے وہ جو تنٹنہ ہے اور دب دبا ہے وہ ختم ہو جائے گا وَجَا سَحْرَةُ فِرْعَونَ اب وہ جادوگر آگئے ظاہر بات ہے یہاں پوری تفاصیل تو قرآن بیان نہیں کرتا کتنے دن لگے ہوں گے واللہ وعالم جب تمام جادو آگئے فرعون اور فرعون کے پاس قالو انہوں نے کہا اِنَّ لَنَا لَعَجْرًا نِنْكُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ یقیناً ہمیں عجر تو ملے گا اگر ہم غالب آگئے یعنی یہاں ذہنیت کو نمائع کیا جا رہا ہے کہ موسیٰ جب آئے تھے تو انہوں نے تو کوئی شہطلب نہیں کی تھی وہ اللہ کے رسول تھے انہوں نے کوئی شوبدہ دکھا کر یہ نہیں کہا تھا کہ انعام دیجئے کوئی خلعت سے لوازیے کوئی سرفراز فرمائیے ملک معظم اور یہ جو آئے ہیں جو جادوگار ہیں ان کا کردار یہی ہے انہیں سب سے زیادہ فکر یہ ہے کہ ہمیں کچھ خلعتیں ملیں گی کوئی نعامات ملیں گے قَالُوا اِنَّ لَنَا لَعَجْرًا نِنْكُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَامُ اس نے کہا ضرور کیوں نہیں وَإِنَّكُمْ لَبِنَ الْمُقَرَّبِينَ میں تو تمہیں اپنے مقربین میں سے بنا لوں گا تو میں بڑے ہونچے ہونچے منصب دوں گا قَالُوا يَا مُسَى اِمَّا اَن تُلْقِيَا وَإِمَّا نَكُنَا نَحْنُ الْمُلْقِينَ انہیں کہا اچھا موسیٰ اب تم پہلے ڈالوگے یا یہ کہ ہم ہو جائے پہلے ڈالنے والے قَالَا أَلْقُو حضرت موسیٰ نے فرمایا دالو تم فَلَمَّا أَلْقَو جب انہوں نے ڈالا انہوں نے بھی کچھ چھڑیاں اور کچھ رسیاں پھینکی یہ چونکہ مختلف جگہوں پر یہ واقعات آئے ہیں تو کہیں کوئی تفصیل ہے سَحَرُوا آئیُنَ النَّاس اور انہوں نے لوگوں کے آنکھوں پر جادو کر دیا جس کو آپ کہتے ہیں نظر بندی کوئی شہد نظر آنے لگے جبکہ فی الواقع وہ نہیں ہوتی نظر بندی وَسْتَرْحَبُوهُم اور وہ بہت بڑا جادو انہوں نے ظاہر کیا واقعی تل انہوں نے بھی اپنے کمال کا پورا مظاہرہ کیا وَعَوْهِنَا إِلَى مُوسَى اور یہاں اس کا ذکر نہیں ہے دوسرے مقامات پر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی عارضی طور پر ڈر گئے تھے کہ جو میرا موجزہ تھا تقریباً وہی انہوں نے کر کے دکھا دیا اب اللہ تعالی نے تو مجھے دیا تھا کہ یہ موجزہ ہے لیکن یہاں تو یہ ہو گیا جادوگروں نے وہی کرتب کر کے دکھا دیا صرف ایک پیمانے کا فرق ہے کہ کوئی ذرا بڑا ازدہ بن گیا کوئی دس پندرہ بیس چھوٹے چھوٹے صاحب بن گئے لیکن موجزہ کی نویت تو وہی ہے لیکن اب اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ ڈرو نہیں بلکہ تم جو تمہارے ہاتھ میں اسے ڈالو وَعَوْهِنَا إِلَى مُوسَى نَلْقِ اَسَا ہم نے وحی کی موسیٰ کو کہ ذرا ڈالو تو صحیح اپنا وہ عصا فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يُعَفِقُونَ تو اچانک وہ جب ازدہ بنا اور وہ نگل گیا ان سب جو انہوں نے بنائی تھی جو سپولیے اور سام بنے تھے چھوٹے چھوٹے ان کی نسیوں سے اور ان کی چھڑیوں سے ان سب کو وہ ہڑپ کر گیا فَوَقَعَ الْحَق حق واقع ہو گیا حق کا واقع ہونا ثابت ہو گیا وَبَتَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اس کا باطل ہونا ظاہر ہو گیا فَغُلِبُوا هُنَا لِكَ تو وہ اسی وقت مغلوب ہو گئے ہار گئے وَانْقَلَبُوا تَاغِرِينَ اور وہ ضریل ہو کر رہے کون ضریل ہو کر رہے فرعون اور اس کے سردار وَالْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ اور جادوگر تھے وہ تو جیسے کہ کسی نے ان کو سجدے میں گرا دیا ہو گرا دیئے گئے جادوگر سجدے میں قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ انہوں نے فوراً اعلان کیا ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر رب موسیٰ و حارون موسیٰ اور حارون کے رب پر اس کی وجہ کیا ہے دیکھئے اس کو سمجھ لیجئے کہ ہر شئے کا ماہر یہ جانتا ہے کہ میرے فن کی لیمٹس کیا ہیں اب فیزکس ہے ٹیکنالوجی ہے جو ہائیست ہمارے اس وقت کے سائنٹس نے انہوں نے معلوم ہے لیمٹس کیا ہیں لیمٹیشنز کیا ہیں اور اگر کوئی شخص بلکل ان لیمٹیشنز سے ماورا کوئی شئے دکھا دے تو وہ ان کی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ ہماری ان لیمٹیشنز سے بہت ماورا ہے عام آدمی کیا سمجھے گا چھوٹا شعب دا بڑا شعب دا چھوٹا جادوگر بڑا جادوگر لہذا وہ سارے جو لوگ تھے مصر کے انہیں یہ ہدایت نصیب نہیں ہوئی نہ فیرون کو اور اس کے سرداروں کو ہوئی لیکن جو ماہر فن تھے جادوگر انہوں نے دیکھ ریا تھا یہ جادو نہیں ہے یہ نیو دی لیمٹس انہیں معلوم تھا جادو کہاں تر جا سکتا یہ جادو نہیں ہے لہذا حقیقت ان پر فوراً منکشف ہو گئی وہ فوراً ایمان لے آئے اور ایمان بھی ایسا کہ ان کے اندر استقامت کیسی کچھ پیدا ہو گئی وہ ابھی آپ دیکھ لیں گے قال فیرون وفیرون نے کہا آمنتم بہی قبلان آدھنا رکم تمہاری یہ جرت تم ایمان لے آئے اس پر اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں ماں بدعولت کی اجازت کے بغیر ایمان لے آئے اب جو جان پر بن گئی فیرون کے لیکن یہ کس ذہین اور جینیس انسان تھا اس نے فوراً ایک ترقیب سوچ دی کہ کیا اثر ہوگا لوگوں کے اوپر یہ معلوم ہوتا ہے تمہاری سادش ہے یہ موسیٰ بھی تم ہی میں سے ہے تمہارا گروہ گھنٹال ہے اور تم نے یہ سادش کی ہے اور یہ نورہ کشتی تم نے کی ہے یہاں آکر میرے دروار میں عطا کہ تم لوگوں کو دھوکہ دو یہ تمہاری ایک سادش ہے چال ہے جو تم نے شہر کے اندر اس کا تانہ بانہ بنا ہے تاکہ یہاں سے اس ملک کے جو رہنے والے مالک جو ہیں مالکان دیہ جو ہیں ان کو تو تم یہاں سے بے دخل کر دو فصوفت عالمون تو تمہیں انقری پتا چل جائے گا کہ تمہارے اس کرتوت کی سزا کیا ہے لَوْ قَتْتِعَنَّ عَيْدِيَكُمْ وَأَرْضُ لَكُمْ مِنْ خِنَافِنْ میں کات ڈالوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمتوں سے یعنی دائیں ہاتھ اور بائیں پاؤں یا بائیں ہاتھ اور دائیں پاؤں سُمَّا اُسَلِّبَنَّكُمْ سُمَّا لَوْ سَلِّبَنَّكُمْ اجْمَعِينَ اور پھر تمہیں میں سوری دے دوں گا سب کو قَالُوا اِنَّا اِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ان پر وہ حق ایسا منکشف ہو گیا کہ اس کے باوجود وہ کھڑے رہے ان کا ٹھیک ہے ہم تو اپنے رب کی طرف لوڑ کر ہمیں جانا ہے اور ہم پر حقیقت منکشف ہو گئی ہے وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا نَعْمَنَّا بِآیَاتِ رَبِّنَا تو ہم سے کس بات کا انتقام لے رہا ہے سوائے اس کے کہ ہم ایمان لے آئے اپنے رب کی آیات پر لمح جاہتنا جبکہ وہ ہمارے پاس آگئی رَبَّنَا آفْرِقَ لَيْنَا صَبْرًا اے رب ہمارے ہم پر اڑھیل دے صبر ہم پر صبر جو ہے بافراغت ہمیں صبر عطا فرما دے وَتَوَفَّنَا مُسْلِبِينَ اور ہمیں وفات دی جو مسلموں کی حیثیت سے ہی یعنی ایسا نہ ہو کہ اس کی سختیوں کو جھیلتے ہوئے کہیں ہمارا دامنِ صبر جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے چھوڑ جائے ہم کہیں کفر میں دوبارہ لوٹ جائیں اے اللہ ہمیں صبر اور صبات اور استقامت عطا فرما رَبَّنَا اَفْرِقْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِبِينَ وَقَالَ الْمَلَعُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ اَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ اِلَيْا يَفْتَدُ فِي اللَّهُ وَيَنَرَكَ حَالِحَةَ تَك اب یہ کافی دنوں تک معاملہ رہا ظاہر بات ہے کہ اب اتنی بڑی بات ہو گئی اب حضرت موسیٰ جو اپنی دعوت و تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں اور جو ان کی قوم تھی وہاں بنی اسرائیل اس کے اندر وہ جا رہے ہیں انہیں ارگنائز کر رہے ہیں وہ لوگ جو ہیں نوجوان ان کے گرد جمع ہو رہے ہیں اب جو اس قوم کے بڑے بڑے لوگ تھے آل فرعون کے اب وہ دیکھ رہے ہیں اور وہ سرگوشیاں کر رہے ہیں فرعون کے ساتھ محل میں جا کر وَقَالَ الْمَلَعُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ اور کہا قوم فرعون کے سرداروں نے فرعون سے اَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لَيْفْسَدُ فِي الْرْدِ کہ بادشاہ ملک معظم کیا آپ فرعون کو اس کو موسیٰ کو اسی طرح چھوٹی دیے رکھیں گے اور اس کی قوم کو کہ وہ آپ کی قوم کو لَيْفْسَدُ فِي الْرْدِ زمین کے اندر فساد بچائے یہ تو فساد ہو جائے گا یہ سب جمع ہو جائیں گے یہ منظم ہو جائیں گے بڑی قوت ہو جائے گی ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے بغامت ہو جائے گی تو یہ جو آپ نے چھوٹ دے رکھی ہے ذرا سوچ یہ غور کیجئے اَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ کیا چھوڑے رکھیں گے آپ موسیٰ کو اور اس کی قوم کو لَيْفْسَدُ فِي الْرْدِ کہ وہ زمین میں فساد بچائے وَيَدَرَكَ وَعَلِحَةَ تَقْرَ اور آپ کو بھی چھوڑ دیں اور آپ کے آلحہ کو بھی چھوڑ دیں جہاں نوٹ کر لیجئے ان کے بھی الہ تھے ان کا سب سے بڑا الہ معبود سورج تھا لہذا یہ نہیں تھا کہ وہ خدا صرف فرعون کو مانتے تھے فرعون کی خدائی تھی سیاسی کہ حکومت میری ہے اختیار میرا ہے سوورنٹی میری ہے یہ خدائی تھی فرعون کی یہی خدائی کا دعویٰ تھا نمرود کا باقی ان کے معبود تو اور بھی تھے تو وہ چھوڑ دیں تجھے بھی اور تیرے معبودوں کو بھی اس نے کہا کہ ان قریب ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے یہ دوسری مرتبہ ان کے اوپر آدمائش آئی ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہونے والی تھی اس وقت بھی ایک خواب دیکھا تھا فرعون نے اسی نے اور اس کے نتیجے میں اس کے نجوبیوں نے بتایا تھا کہ اسرائیلی قوم میں ایک شخص پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کا تختہ اُلٹ دے گا تو اس نے یہی کیا تھا کہ ان کے تمام بچے جو پیدا ہوں جو لڑکے پیدا ہوں ان سب کو قتل کر دیا جائے فورا صرف لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے اب یہ دوسرا مرحلہ آ گیا ہے کم اُبیش چالیس پیتاریس مرس کے بعد پھر مرحلہ آ گیا کہ جب اس کی قصرداروں نے کہا کہ یہ تو جس سے تم مشتہ غبار سمجھ رہے ہو یہ تو اب آنڈی بن رہی ہے یہ تو فان بن جائے گا کیا کروگے اگر اس موسیٰ نے اورگنائز کر لی تمہارے خلاف تو کیا کروگے وہ چاہتے تھے کہ قتل کر دیا جائے حضرت موسیٰ کو لیکن اس شخص کے دل میں اللہ نے موسیٰ کی محبت ڈالی ہوئی تھی وہ لا ولد تھا اس کی بیوی آسیہ سلام علیہ اسرائیلی تھی اس نے ہی بچایا تھا حضرت موسیٰ کو جب کل کی والدہ نے وہ دیل کے اندر ڈال دیا تھا ایک صندوق میں بند کر کے اور وہ بہل میں آ لگا تھا کیوں قتل کرتے ہیں اس بچے کو یہ میری اور تمہاری لئے آنکھوں کی تھندک ہوگا اب وہ اس گھر میں پلا بڑھا وہ شہزادوں کی طرح رہا لادلہ تھا محبت تھی لہذا اس کا معاملہ یہ ہے کہ اب یہ فرعون جو ہے وہ اسے قتل کرنے پر آمادہ نہیں ہے بلکہ کیا کہہ رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ اسے قتل کرو تاکہ اس کی طاقت اس کو مہیا نہ ہو سکے اب اسرائیلیوں میں جو لڑکا پیدا ہو قتل کر دو تاکہ ان کی قوت بنی نہ سکے سَنُقَتْلُوا قَالَ سَنُقَتْلُوا عَبْنَاهُمْ وَنَسْتَعِي نِسَاهُمْ ہم ختل کریں گے ان کے مردوں کو بیٹوں کو اور زندہ رکھیں گے ان کی بیٹیوں کو وَإِنَّا فَاقَهُمْ قَاهِرُونَ اور چونکہ بھراتے ہو ہم پوری طرح چھائے ہوئے ہیں ہماری طاقت ہے لاو لشکر ہے یہ موسیٰ کیا بگاڑ لے گا کیا اس نے ہمارے خلاف بغاوت کرا لے نہیں ہے قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِ اِسْتَعِنُوا بِاللَّهِ وَاسْبِرُوا حضرت موسیٰ نے کہا اپنے قوم سے جو بھی ان پر ایمان لے آئے تھے اب صبر کرو اور اللہ سے مدد چاہو اِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ زمین اللہ کی ہے یورِ سُحَابَنِ شَا وہ جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے من عبادی اپنے بندوں میں سے وَالْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ لیکن یہ کہ آقبت جو ہے آخرت ظاہر بات ہے کہ تقویٰ والوں کے لیے یہاں تمہیں تکلیفیں آ رہی ہیں پہلے بھی آئیں تھیں اور بھی تمہارے لیے عزمائشیں تھیں اور اب پھر آگئے یہ بہت بڑی عزمائش تمہارے بیٹوں کو قتل کیا جائے گا تمہاری صرف ڈھٹیوں کو زندہ رکھا جائے گا لیکن سبر کرو استعینوا باللہ واسبروا ان الارض للہ یورِسوا من عباده وَالْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ قَالُوا اُوزِيْنَا مِن قَبْلِ انْتَاتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جَتَنَا وہ بڑی بے بسی کے عالم میں کہتے ہیں موسیٰ ہمیں تو عیزہ پہنچی تمہارے آنے سے قبل بھی اور تمہارے آنے کے بعد بھی ہمارے حالات کے اندر کوئی تبدیلی نہ ہو پائی ہمارے ساتھ وہی سختیاں جو پہلے ہو رہی تھی آج بھی ہو رہی ہیں قَالَا أَسَارَ عَبْدُكُمَنْ يُحْلِقَادُوَكُمْ حضرت موسیٰ نے فرمایا غبراؤ نہیں ہو سکتا ہے انقریب یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور پھر تمہیں جانشین بنا دے زمین میں خلافت عطا کرے قوت عطا کرے حکومت عطا کرے فَيَنْزُرَ كَيْفَتَ عَمَلُونَ اور پھر دیکھے کہ تم کیا کرتے ہو بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَانِي وَيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ مَزْدِقِ الْحَكِيمِ ترجمة نانسي قنقر